دوسری جانب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پٹواری آلہ کھربوں کی کرپشن کر کے فیرون کی طرح زندگی وصر کرتے تھے نواز شہواز اور حمزہ ایماندار ہیں تو پنجاب کو کس نے لوٹا مزید کہا کہ پنجاب کو بارہ ہزار عرب روپے کا مقروض کس نے کیا شریف ورادران کی کرپشن ثابت ہو رہی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پر وار نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایک پائی کی کرپشن نہیں کی شہواز شریف صاحب کہتے ہیں ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی اور حمزہ شہواز صاحب جناب میکر والی سرکار کہتی ہے کہ میں نے ایک آنے کی یہ وہ کرپشن نہیں کی اور بھائی اگر آپ سادو ہیں شہواز شریف صاحب سادو ہیں نواز شریف صاحب سادو ہیں شہواز شریف صاحب بڑے مومن متکی پریزگار ہیں ہیں سارے کے سارے اماندار ہیں تو پھر مجھے بتائیں اس پاکستان اس پنجاب کو کس نے لوٹا پھر یہ بارہ سو عرب روپے کا مقروض پنجاب جو ہے وہ صدار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کس نے کیا پھر یہ چھپن کمپنیوں کے اندر ہر کمپنی کے اندر عربوں اور خربوں روپے کی کرپشن اور خسارہ کس نے چھوڑا پھر ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر وزارت کے اندر عربوں اور خربوں روپے کے خسارے اور یہ کرپشن کس نے کی جنابے والا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں نا تب ہی بیگم صفدہ روان صاحبہ بلاول زرداری صاحب کو اپنے گھر بلا کر مٹن کرپشن کڑائی اور جناب چکن منی لارڈنگ ہانڈی اور وہ سویٹ ڈش مستاق چینی کے جو رمضان شگر مل میں فرنٹ مین شباز شریف صاحب کا اس کے ہاتھوں سے سپیشل تیار کی ہوئی سویٹ ڈش فرنٹ مین گجریلا وہ یہ جو کھلا رہی ہیں یہ سارے کا سارا اسی کا شخص آنا ہے انہیں پتہ ہے کہ اب نیب جو ہے وہ چودری کمرو زمان کی نیب نہیں ہے جو ان کے گھر کی باندی اور ان کی گھر کی غلام ہوا کرتی تھی اب نیب امپارشل ہو کے جو میرا ایک بڑا مشہور محاورہ آپ کے الیکٹرانک ویڈیا اور سوشل ویڈیا پہ چلتا ہے کہ احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا اب جب سب میں بٹنا شروع ہے تو ان کو سمجھ آ گئی ہے اب یہ جمہوریت کی چھتری تلے مساکہ جمہوریت کی چھتری تلے صدارتی نظام کی آڑ میں کبھی پارمانی نظام کی آڑ میں کبھی اٹھانے